السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پارٹیشن ڈیلیٹ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے میرے پاس بیک اپ بھی نہیں تھے تو مجھے دوبارہ سے ویڈیو بنانی پڑی ان میں سے یہ تھی جو فائل کرپٹ ہو گئی تھی تو میں دوبارہ سے آج ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اس لیسن میں آپ سیکھیں گے یہ بہت آج سے جب میرے لیسن ٹو لیسن تھری چل رہا تھا تو مجھ سے کسی سٹوڈنٹ نے پوچھا تھا مجھے یہ آدمی کس نے پوچھا تھا لیکن پوچھا تھا سر آپ کب this اور that شروع کریں گے اس کے بعد ایک سوال تھا سر کب grammar شروع کریں گے پھر ایک سوال تھا سر کب article شروع کریں گے ارے بھائی میں انسان ہوں تھوڑا سا تو رحم کر لیں انسان رہنے دیں machine نہ بنائیں خیر don't mind اور ہم اس لیسن کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں اچھا ہوا یہ لیسن repeat مجھے recording کرنی پڑ گئی کہ اتفاق سے میرے پاس messages آئے آ رہے ہیں تو میں کسی کا reply نہیں کرتا مطلب mobile کے messages not skype یا you can say ورسپ اور facebook messenger اس کے علاوہ جو mobile پہ messages آتے ہیں اس کو میں reply نہیں کرتا کیونکہ میں مہینے میں ایک دفعہ balance ذلواتا ہوں وہ بھی بہت ہی مشکل سے hardly ہوتا ہے کہ میں balance ذلوا دیا تو یہ شکایت سب کو رہے گی تو اس کے لیے معذرت advance میں don't mind اور مجھے میرے پاس ویسے اتنا time بھی نہیں ہوتا کہ میں message کے reply کروں تو اس لیے میں تمام جتنے message آتے ہیں ان کو لکھ لیتا ہوں اور اس lesson میں ضرور جو آنے والے lesson ہیں 35 کے بعد کیونکہ اب 36 lesson آئے گا میرا کل میں record کروں گا تو اس میں میں آپ کو messages بھی پڑھ کے بتاؤں گا جو 36 lesson جب آئے گا تو اس میں messages کا یہ ہے کہ جس جس student نے جو جو سوال کیا اس کے سوالوں کے جواب article میں شامل کروں گا انشاءاللہ تو چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں this کا مطلب ہوتا ہے یہ لیکن یہ singular ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے singular یعنی ایک کے لیے کیا بولا ایک کے لیے اس کی بات اس کے لیے ہم کیونکہ ابھی اس کے بعد کا جو lesson ہے وہ these اور those ہے تو آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے اس میں میں اس چیز کو clear کر چکا ہوں لیکن پھر بھی بتا دوں this اور that یہ دونوں singular کے لیے استعمال ہوتے ہیں singular means کہ ایک چیز کے لیے ایک سے زیادہ چیز ہوں گی تو آپ this اور that استعمال نہیں کر سکتے اس کی جگہ these یا those استعمال کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے گا this اور that singular کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ایک کے لیے اور اس کی خاص نشانی آپ نوٹ کیجئے گا this اور that جہاں لگاؤ وہاں noun سے پہلے a ضرور لگا ہوگا یا end ضرور لگا ہوگا یہ چیز جیسے میں آپ کو یہاں پہلا جملہ لکھا ہے لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے this مطلب یہ that مطلب وہ تو اب پہلا جملہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں دیکھیں this is a book this is a book this is a book یہ کتاب ہے اب دیکھیں اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایک کتاب ہے لیکن a کا لفظ اس لیے یہ mention کر رہا ہے کہ یہاں آپ نے book کے ساتھ کبھی بھی s نہیں لگانا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کیونکہ آپ جب بھی singular استعمال کرتے ہیں تو a لگاتے ہیں اس کی noun سے پہلے a لگتا ہے یہ ایک نشانی ہوتی ہے اور جب ہم articles پڑھیں گے اب یہ articles کے پیچھے آپ لوگ نہیں لگ جائے گے کہ سر articles کب شروع کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب ہم articles کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی اس بات کو دیکھیں گے کہ کہاں a آتا ہے کہاں an آتا کہاں da آتا اور کہاں cross آتا اور کتنے کتنے articles ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم ضرور دیکھیں گے آگے چلتے ہیں this is not a book یہ کتاب نہیں ہے is this a book کیا یہ کتاب ہے پہلا جملہ تھا this is a book یہ کتاب ہے this is not a book یہ کتاب نہیں ہے is this a book کیا یہ کتاب ہے اس کو اور طریقوں سے بھی بول سکتے ہیں this is a car this is not a car is this a car بہت سمپل ہے کوشش اور پریکٹس ضروری ہے دیکھیں جس نے حمد ہار دی وہ کبھی نہیں کر سکتا جس نے کوشش کرتا رہا اور consistency سے کرتا رہا continuously کرتا رہا وہ شخص کامیاب ہوتا درواز کوئی نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھے گا اگر آپ دو مہینے پڑھ کے بولیں یار میرے سے نہیں ہو رہا میں چھوڑوں یار بھائی بھائی میرے سے نہیں ہو رہا میں جا رہا ہوں یار تو یہ چیز یاد رکھے گا یہ چیز آپ کو ناکامیابیوں کے قریب لاتے تو کامیاب انسان وہی ہوتا جب تک چیز حاصل نہ کر لے یہ کیا ہے دیکھیں it اور this دونوں کے مطلب سیم ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھے گا لیکن لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ کہاں استعمال کرنا چاہتا ہوں یہ فارمول اور انفارمول کا بھی فرق آتا ہے یاد رکھے گا فارمول ہوتا دوستوں میں فارمول ہوتا استادوں کے سامنے انفارمول ہوتا دوستوں کے سامنے تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے that is a pencil وہ pencil ہے that is not a pencil وہ pencil نہیں ہے is that a pencil کیا وہ pencil ہے دوبارہ سے دیکھتے ہیں this is a book this is not a book is this a book what is it that is a pencil that is not a pencil is that a pencil آگے چلیں چلیں کہاں تھے میں یہی بھول گیا میں نے آخری جملہ کونسا پڑھا آخری جملہ کونسا پڑھا ہے نہ سیکھیں استعمال کی کوشش کریں جس جو کوشش کرتا وہی کامیاب ہوتا ہے just try speak speak and speak غلط بولیں صحیح بولیں بس بولیں without speaking you cannot speak English بولیں بغیر آپ نہیں بول سکتے جب آپ کوشش ہی نہیں کریں گے تو وہ چیز کیسے آئے گی اور یہ سوچیں گے کہ سامنے والا بیسی دکھنے گا ایسی کی تیسی میں تو اس وقت یہی لفظ بولتا ہوں I don't care about people میں کبھی میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا I just speak whether I'm wrong or right چاہے میں صحیح ہوں یا غلط ہوں ہاں یہ ہوتا ہے کہ غلطی next time میں غلطی نہیں کرتا ہے جیسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں sorry for dowry article کے لیے اس میں میں نے اس lesson کو دوبارہ ایک دفعہ سنا تو مجھے میرے سے ایک blender mistake ہو گئی مجھے یاد ہی نہیں رہا اس کی pronunciation check کرنا میں ہر دفعہ کوئی بھی نیا لفظ آتا ہے جو میں نے کبھی نہ سنا میں pronunciation ضرور check کرتا ہوں تو اتفاق سے میں نے lesson record کر لیا اس کے بعد چیک کیا تو وہ dowry نہیں تھا dowry dowry آپ کو بتاؤ گا dow ایک hospital ہے تو یہ بات یہ دیکھا dow اس پہ stress دے گا dowry dowry تو یہ چیز سے میری mistake ہوئی تو I apologize میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں جو غلطی مجھ سے ہوگی میں ضرور آپ کو بتاؤں گا نہ میری عادت ہے کہ بھئی غلطی مطلب اڑ جاؤں کیونکہ اڑنے سے کیا جو غلطی ہے اس کو accept کرو اور seriously ہر انسان ہے میں بھی ایک انسان ہوں اور غلطی ہو جاتی ہے میں بھی perfect نہیں اسی لئے میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ جملہ اسی لئے بولتا ہوں کہ گرے وقت میں کام آ جائے nobody is perfect and I am nobody کہ میں وہ بندہ ہوں جو مکمل نہیں کوئی بھی مکمل نہیں اور میں وہ بندہ ہوں جو مکمل نہیں تو اسی لئے بولتا ہوں کیونکہ غلطی مجھ سے بھی ہو جاتی ہے اور حیرت کی بات ہے کتنے سٹورنٹس نے لیسن سنو اور کسی نے بھی objection نہیں کیا اتراز نہیں کیا اور بس سر نے کہہ دیا صحیح ہے نہیں بھائی اپنی بھی knowledge ہونی چاہیے یاد رکھے گا تو یہ بات یاد رکھے گا آج کے بعد جو چیز سنیں نوٹ کریں اس کو سنیں اس پر research کریں اس پر کیا میں جو باتیں بتا رہا ہوں وہ سج بھی ہیں یا غلط ہیں دعوری جو سبجیکٹ ہم نے لیا تھا وہ واقعی میں ہمارا ہماری تہذیب ہمارا کلچر تھا یہ آپ search کریں تو آپ کو مزہ بھی آئے گا کہ بھائی سر نے word to word صحیح بات کی صحیح ہے کیونکہ سنی سنائی باتوں پہ میں کبھی عمل نہیں کرتا یہ عادت ہو گئی ہے کیونکہ اس میں مندر ٹھوکر کھاتا ہے آگے چلتے ہیں what's your name what's your name what is your name what's your name اے ہی بڑے اچھے جملے آ رہے ہیں what color is this what color is this یہ کون سا رنگ ہے what color is this یہ کون سا رنگ ہے what size is that وہ کتنے نعب کا ہے وہ کتنے size کا ہے تو یہ بات یاد رکھی گا یہ لفظ جو ہوتا ہے وہ جوتوں کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یا کسی اور چیز کے لئے استعمال ہوتا ہے تو میں یہ نہیں بتا سکتا تو مگر یہ ہے کہ آپ اپنا دماغ استعمال کریں اور اس جملے کو استعمال کریں لیکن ایسی جگہ استعمال کریں کہ آپ کا کوئی مذہب بھی نہ اڑا یہ بات یاد رکھی گا اس جملے کی نزاقت یہ ہے کہ اس جملے کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے سننے والا اس کو غلط نظریہ سے بھی دیکھ سکتا ہے کیونکہ ہر ایک کی نیگٹیو اور پوزیٹیو دونوں سوچے ہوتی ہیں کس کی نیگٹیو ہے کس کی پوزیٹیو ہے یہ ہمیں نہیں پتا what size is that وہ کتنے ناب کا ہے what day is today what day is today آج کا دن کیا ہے milk is good to health milk is good to health دودھ صحت کے لیے اچھا ہے ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں this یہ that وہ this is a book this is not a book is this a book what is it that is a pencil that is not a pencil is that a pencil what is that what is your address what's your name what color is this what size is that what day is today milk is good for good to health کوئی غلطی ہو تو معذرت کیونکہ بہت جلدی میں پڑھا تو اکثر جلدی میں میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر دیتا ہوں اب ہمارا golden word پہ آتے ہیں ہمارا جو golden word ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم پندرہ منٹ میں یہ ویڈیو ختم کر دیں گے مطلب یہ تین منٹ چار منٹ رہ گئے انشاءاللہ اور this is my favorite line whenever you got really attached to someone ذرا گوھر سے سنیے گا کیونکہ اس کو میں تھوڑا سا چھوڑا کر لوں تاکہ آپ کو بالکل صاف نظر آئے ہاں اب میرے خیال سے آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا whenever you got whenever you get really attached to someone more than anyone else then that person is surely going to hurt you more than anyone else wow what a line کیا line ہے یار کیا بات ہے اس لئے کہتے ہیں بڑے بولے صحیح کہہ جاتے ہیں whenever whenever you really whenever you get really attached to someone more than anyone else اس کا مطلب سمجھتے ہیں جب کبھی آپ کسی کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہو بہت زیادہ sincere ہوتے ہو بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہو بہت زیادہ اس کے بارے میں سوچتے ہو اور بہت زیادہ اس سے sincere ہوتے ہو اتنے کہ آپ اس کے لئے اپنے ماباپ کو کہنا ماننا چھو دیتے ہو کہ میرا ماباپ غلط ہو سکتا وہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا بڑے بڑے غلط ہو سکتے ہیں وہ بندہ غلط نہیں ہو سکتا یہ میرا ایک personal experience رہ چکا ہے میں نے بہت لوگوں کو سمجھایا لیکن ہمیشہ نہ سمجھانے کی عادت میری گئی نہیں اور جب وہ ٹھوکر کھائی تو پھر بولتے سر آپ نے صحیح کہتا پھر فائدہ ٹھوکر کھانے کے بعد سیکھو تو پھر فائدہ لیکن انسان تجربہ حاصل کرتا ٹھوکر سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ مطلب کسی کی بات سن کر عمل کر لے نہیں جب تک ٹھوکر نہیں کھائیں گے جب تک ہم سیکھیں گے نہیں جب تم کسی سے بہت زیادہ متاثر یا بہت زیادہ سنسیر یا بہت زیادہ قریب ہوتے ہو کیا مطلب جب کبھی تم کسی سے بہت زیادہ بہت زیادہ قریب ہوتے ہو پھر کیا ہوتا ہے تو وہ بندہ جتنا چہیتہ ہوتا ہے آپ کا سب سے زیادہ چہیتہ ہوتا ہے وہی شخص یقیناً دینے والا دکھ ان سب سے زیادہ جتنا کسی نے دکھ نہ دیو اس سے ڈبل ٹربل چوبل آپ کو دکھ دے جاتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ دیکھیں انسان کچھ بھی ہے انسان ہے غلطی کرتا ہے میں اتنے تجربے حاصل کرنے کے بعد بھی ٹھوکریں کھا جاتا ہوں آج کل بندے کی جس بندے نے یہ کہہ دیا اس کو پہچان ہے انسان کی وہ بندہ بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا تو اس لیے ایسے بنو کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے ایسے نہ بنو جن سے صرف بندے راضی ہو اللہ راضی نہ ہو وہ بھی صرف دکھاوے گے کبھی بھی آپ کو میں آپ کو ایک بار بتاؤں دنیا میں بہت سے دکھ ہے بہت زیادہ دکھ ہے بہت زیادہ آپ صرف ایک آنکھیں کھولیں اپنے آس پاس دیکھیں قریب دیکھیں قریب کیا آپ نے بائیں طرف ہی دیکھیں یا دائیں طرف دیکھیں تو آپ کو اتنے لوگ روتے میں نظر آئیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ آپ شاید اس بات پر بلیو نہ کریں لیکن آپ نے کبھی کسی کی مدد کرنے کے لئے سوچا نہیں اس لئے آپ کو کبھی اللہ نے اس کا راز بتایا نہیں مجھے روز کوئی نہ کوئی ایک بات ایسی پتہ لگتی ہے جو میں بولتا ہوں اللہ میں جب بھی اداس ہونے لگتا ہوں یا اللہ میں سیریسلی جیسے ابھی آپ آج اتنی گرمی ہیں آج اتنی گرمی ہیں اتنی شدید گرمی ہیں کہ ہوا بلکل بھی نہیں ہے اور میں جہاں بیٹھا ہوا ریکارڈنگ کرنا ہوں وہاں پنکھا بھی نہیں ہے تو میرے پسینے سارے نکل چکے ہیں اور ایسی حالات ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا لیکن الحمدللہ یہ چیز میرے زبان سے نکلتی ہے اس کی وجہ کیا ہے جب ہم دوسروں کا دکھ دیکھتے ہیں تو اپنا دکھ بھول جاتے ہیں اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں ہم ان کے لئے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں دیکھیں کسی کا راز فاش کرنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے اگر تمہیں کسی کا راز بتا دیا ہے نا اس کو راز رکھو نہ کہ کسی کے کان میں جا کے بتا دو فلا بندہ یار ایسا تھا تو پلیز کسی پر بہتان لگانا یا کسی پر الزام لگانا صرف کسی کی سنوی سنائی پر یہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو اس چیز پر بھروسہ نہیں کرو ساری دنیا بھی مجھے اگر کہتی ہے نا فلا بندہ غلط ہے اگر میں خود بھی دیکھ لیتا ہوں وہ غلط ہے میں پھر بھی آگے سے کچھ نہیں کہتا صرف اس کے لئے دعا کرتا ہوں کیونکہ ہر انسان میں کہیں نہ کہیں ایک برائی ضرور ہے آپ ایک اچھائی بھی اللہ نے رکھی ہے ہر بندے میں وہ اچھائی تو ڈھونڈو جو میٹھی باتیں کرتا ہوا نظر آجائے میرے جیسا ہاں بھئی یہ بندہ صحیح ہے بھئی یا جو ایسا بندہ جو آپ کو ہسا دے وہ صحیح ہے بھئی جو کڑوی بات کہے وہ غلط ہے یہ حقیقت ہے زندگی کی میرے سے بھی کل سوال پوچھا جائے گا ارے تم نے پیسہ کمانے کے لئے تو بہت سے طریقے اپنا ہے بہت بھالن دوڑے کی پورا دن لگے رہے لیکن کسی کو ایک اچھی بات بھی بتائی جو تم نے پتا تھی میں صرف اس لئے ایک اچھی بات اس لئے بتا دیتا ہوں کیونکہ میرے استاد بھی مجھے ایک اچھی بات بتاتے تھے سرشاہ شاہ صاحب بھی اپنے لیکچر میں جس زبانے میں میں پڑھتا تھا اس زبانے میں ایک اچھی بات بتاتے تھے اب پتہ نہیں بتاتے ہیں نہیں بتاتے لیکن اس وقت بتاتے تھے ایون میری جو میرا جو آئیڈیل ٹیچر ہے سردانش وہ بھی ایک ایسی پرسنیلٹی ہیں جن سے میں بہت زیادہ بہت زیادہ اسپائر تھا اسپائر ہوں اسٹیل اسپائر ہوں لیکن کیا ہمارے پاس ایک دوسرے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا نہ ملنے کا نہ دیکھنے کا نہ وقت نکالنے کا لیکن کیا کسی کے لئے اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو دعا کرو اللہ اس کے حق میں بہتری کرے اس کی پریشانیاں دور کرے دیکھو یہ دعا ایک ایسی چیز ہے ایسی پیاری چیز ہے جو آپ کسی کو دے دو تو آپ کے پاس پلٹ کے آتی ہے آپ کی بھی قبول ہو جاتی ہے اور اس کی بھی قبول ہو جاتی ہے لیکن صرف آپ اپنے لئے دعا کرتے ہو تو پھر دیر لگتی ہے دعا قبول ہونے میں یہ میری اپنی تھنکنگ ہے سچ کیا حقیقت کیا میں نہیں جانتا مگر میری اپنی تھنکنگ کہتی ہے کہ اللہ اتنا مہربان اتنا مہربان ہے کہ جو اس کے بندوں سے پیار کرے بغیر کسی لالچ کے اللہ اس سے پیار کرتا ہے یہ دنیا کی کیا سوچ ہے یا دنیا مجھے بے ہوگو سمجھے میرے لاکھوں نام ہیں میں نے کبھی برا نہیں مانا اگر میں آپ سے کبھی مل بھی گیا کسی سے تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا میرا نام لوگ ہے پتا بھی نہیں چلے گا کہ میں یہاں سے گزراؤں کیونکہ میری پرسنیلیٹی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ الحمدللہ کہ ہر کسی کے بھی موٹے مسکران آ جاتی ہے لیکن مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی احساس کم تر ہی نہیں ہے الحمدللہ ہر شروع میں بہت ہوتی تھی موٹا پے گی لیکن ایک دفعہ دعا مانگی یا اللہ پتلا کر دے بچپن میں تو اللہ نے ایسا ایسا کیا جب بھی موٹا ہونے لگتا ہوں خون کی کمی ہو جاتی ہے سمجھ کے دعا مانگا کرو بہت سوچ سمجھ کے دعا مانگا کرو کسی کے لئے اگر دعا مانگنی ہے تو حق کی بہتری کیلئے دعا کرو نہ کی فلا بندے کو یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے اور ہم کافی کافیوں سے بہتر ہیں بہت بہتر ہیں بہت زیادہ بہتر اگر آپ کے پاس سے کچھ چھن گیا ہے تو آپ نے اس کی قدر نہیں کی تو یہ بات یاد رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹیک کیا آستال وستہ چاو ؟ شکریہ ہے ڤک کیا ڤک کیا ڤک کیا ڤک کیا ڤک کیا یا رحیم یا حیو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حیو یا قیوم یا اللہ یا واحد یا اللہ یا وارث یا اللہ یا خالق یا اللہ I love you my Allah I love you my God I love you my Allah I love you my God اللہ اکبر اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ